بندر کی طرح کرتا ہے چھوچندر کی طرح کرتا ہے نات پڑھتا رہا سنتا رہا اور ابھی حدیث پڑھ رہا ہوں بھاگ رہا ہوں اگر ہندوستان کا ہندو اس کو کاتے گا تو قصور کس کا ہے اگر ہمارے گھروں کو یہ کافر اجھاڑے تو کیسے تڑپے گا اور کیسے اللہ کی رحمتوں کو آواز دے گا جو مسجدوں کو اجھاڑے گا اس کی زندگی میں سکھ تبھی نہیں ہوگا جو مدرسے کو اجھاڑے گا اللہ تعالیٰ اس کے گھر کو اجھاڑے گا جو دینی مجلسوں کو اجھاڑے گا اللہ اس کی زندگی سے سکھ چین کو اجھاڑے گا کبھی غور کرتے ہو کہ سارے لوگ بندر کی طرح مارے مارے پھر رہے ہیں عربوں میں کھیلنے والا بھی چھوچندر کی طرح مارے مارے پھر رہا ہے چہرہ کالا ہے خودکشی ہے سوسائیڈ ہے زہر خورانی ہے دن رات کا ٹینشن ہے ایک درجن بیماری میں گھر کے طلب طلب کے مر جا سکون چین کس کے پاس مکان دکان گاڑی چھکڑا اسی کی پھیجے سب پاگل ہیں ڈاکٹر انجینئر مکان بنایاں گاڑی خریدیں مجھا موج مستی کریں ہر گھر دکھی ہے سینے کو پھان کے دیکھو گے تو ایک ہزار زخم ملے گا اس لئے کہ جس راستے میں چل کے تم چین ڈھونڈ رہے ہو اس راستے میں اللہ نے چین نہیں رکھا ہے جس راستے پہ چل کے تم سکون تلاش کر رہے ہو اللہ نے وہاں سکون نہیں رکھا ہے ورنہ میں اکثر کہتا ہوں کہ سوشانت سنگھ راجپور جیسا کروڑوں میں کھیلنے والا فلم کا ایکٹر وہ فانسی کے فندے پہ لٹک گیا ہے اگر فلم میں ناچنے سے سکون ملتا تو پھر وہ فانسی کے فندے پہ نہیں لٹک تھا تیس سال کی خوبصورت لڑکی ایکٹریس فلم میں ناچنے والی جس کے پیچھے ہزاروں لڑکے دیوانہ رہتے تھے اور کروڑوں لوگ فلم میں دیکھتے کہ اس پر جان نشاور کرنے کو تیار رہتے ہیں وہ لڑکی کی ستڑی بھی لازگھر سے بھی اگر خسن میں ہی خوبصورتی ہے اور ایک ہزار لڑکوں کے بیچ میں جھومنے میں مستی ہے تو اس لڑکی کو زہر کر کے نہیں کرنا چاہیے تمہیں معلوم ہے کہ چارلی چیپلین بریٹیش فلم اسٹار جس کا ایک مشہور مقولہ ہے کہ میں بارش میں ٹہلنا چاہتا ہوں تاکہ جی بھر کے روں اور کوئی میرے آنسو کو دیکھ نہیں پایا کروڑوں کو ہسانے والا کروڑوں جس کے فینز ہیں وہ بریٹیش فلم اسٹار ہے مگر ہندوستان میں کروڑوں لوگ ہیں جو ان کے فینز ہیں ان کے صاحب دلداد آ رہے ہیں لیکن وہ آدمی اتنا غمگین ہے کروڑوں کو ہسانے والا اس کا مخولہ ابھی چارلی چیپلین بولیں وہ انٹرنیٹ پہ اس کا یہ لبز آ سامنے آ جائے گا یہ جبلہ میں بارش میں ٹہلنا چاہتا ہوں تاکہ روں جی بھر کے روں کوئی میرے آنسو کو دیکھ نہیں ہی پائے ڈاکٹر کے پاس گیا تھا وہ کہا تھا میرے درد کی دوا دے دو کہا کیا ہے کہ اندر سے میں دکھی اور ٹوٹا ہوا رہتا ہوں چین نہیں کہا چارلی چیپلین کا شو دیکھا کرو تھوڑی سی چارمنگ پیدا ہو جائے گی غم ہلکہ ہو جائے گا تو وہ شخص بولا چارلی چیپلین تو میں ہی ہوں ڈاکٹر چہرہ دیکھ لے گا اس کا تکتا گیا ہے کہا میں ڈاکٹر چونکہ خود اس کا شو دیکھا کرتا تھا اور ہسا کرتا تھا غم کو ہلکہ کیا کرتا تھا اب وہ چھو گیا ہے جس کو ہزاروں لوگ سن کے دیکھ کے غم کی دوا کبھتے ہیں وہ شخص اندر سے اتنا دکھی ہے کہ اپنے درد کی دوا تلاش کر کے ڈاکٹر کے پاس آیا اور کہتا ہے کہ میں جی بھر کے رونا چاہتا ہوں اور تم موٹر سکیر خرید کے موبائل چلا کے اور گلی کچھے میں گھوم کر کے ایک ٹو چھوٹا سا گھر بنا کے چھوستے ہو کہ ان کو سکون مل جائے گا نہیں ملے گا سکون نہ چارلی کے گھر میں سکون ہے نہ لطا منگشکر کی گھر میں سکون ہے عربوں میں کھلنے والی اس کا بھی ایک جملہ The Times of India میں چھپا تھا جو ہندوستان کا سب سے بڑا اخبار ہے The Times of India انگریزی کا چونکہ تم کو ہلڑ بازی کرنے گھٹکا کھانے سے فرصت کہا ہے کہ تم انگریزی کا اخبار پڑے گا تم تو ارگو بھی ٹھیک سے نہیں جانتے بس بھیڑ لگایا نہ سنے بھاگ اب چاہے اسلام کچھ بھی کہے قرآن میں جو آئے حدیث میں جو آئے جہنم ہی میں چھلیں گے دیکھا جائے گا مگر نہ چاہیں گے کودیں گے یہ اقل مندی کا تخضہ نہیں ہے جمعہ کے خطاب اور عیدین کی تقریر اور ہر محفل ملاد کا واز کسی بھی مذہب میں سمجھانے کا اتنا سسٹم نہیں ہے جو سسٹم اسلام نے ہم کو دیا ہے جمعہ کے دن واج سننا ہی سننا عید اور پقرید میں تقریر سننا ہی سننا خطبہ نکاح نکاح کی محفل میں پہلے خطبہ پڑھنا سنت ہے اس خطبے میں قرآن کی تین آیتوں کی تلاوت ہوتی ہے تین آیتوں میں اتق اللہ کہا گیا اللہ سے ڈرو شادی کا موقع ہے اور یہ خطبہ سنت ہے سرکار نے خطبہ پڑھنا اور اس میں تین آیتوں کی تلاوت ہوتی ہے یا ایوہ ناسو تقو اے لوگو اللہ سے ڈرو یا ایوہ اللزین آمنو تقو اللہ حق کا تقاتی جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے اس طرح اے ایمان والے ڈرو یا ایوہ اللزین آمنو تقو اللہ وقولو قولن صدیدہ اے لوگو اے ایمان والے اللہ سے ڈرو اور سچی بات بولو لاغ لپیٹ والی بات مد بولو اندر میں کچھ زبان پہ کچھ منافقت والی بات مد بولو سیدھی بات بولو سچی بات بولو قولو قولن صدیدہ یسلح لکم جو تمہاری زندگی کو سوار دیکھ اللہ سے ہم سوچتے ہیں کہ نکاح کا موقع خوشی کا موقع ہے آیا تین آیتوں کی تلاوت آیات خوف کی تلاوت حضور نے کی ہے کیوں کہ اس موقع پہ آدمی اکثر بہک جاتا ہے اس لئے حضور نے تین آیات خوف کی تلاوت کر کے بتایا ہے نہ تیرے بیٹوں کی لاش تجھ کو کافر بنائے نہ تیرے بیٹے کی بارات تجھ کو دین سے پھیرا دے چاہے بیٹے کی بارات نکلے تو بھی تم دیندار بن کے رہنا چاہے بیٹی کا جنازہ نکلے تو بھی تم دیندار بن کے رہنا یعنی بیٹے کی بارات نکلے تو بھی نمازی بن کے رہنا چاہے گھر سے جنازہ نکلے تو بھی نمازی بن کے رہنا نہ خوشی کا موقع تجھے فیراؤن بنا دے نہ غم کا موقع تجھے دقیانوسی بنا دے اور اللہ کی رحمتوں سے مایوس کر دے ایسا نہیں اپنے رسول کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہنا غمی میں بھی مومن رہو گے خوشی میں بھی مومن رہو گے ہر حال میں مسلمان رہو گے تو یہ واس کی ترقیب اسلام نے دی ہے کیوں ایک جمعہ کو تقریر سنا کہ دنیا کچھ نہیں ہے لگا کہ اب ہم کو آخرت کی تیاری کرنی ہے لیکن جیسے ہی وہاں سے جمعہ پڑھ کے گھر آئے بال بچوں کا مو دیکھا تقریر کا دس پرسینٹ پانی وہیں ختم اتر جاتا ہے پھر صاحب سٹرڈے سنڈے منڈے ٹیوزڈے ویڈیزڈے تھرسڈے یعنی سنیچر اتوار سنوار منگل بوت کو دھیرے دھیرے دس پرسین بیس پرسین چاریس پرسین پچاس پرسین کافیروں کا جوکروں کا شریروں کا شرابیوں کا بے نمازیوں کا مو دیکھا مولانا صاحب نے جو جمعہ میں سمجھایا تھا کہ دنیا زیرو ہے آخرت سب کچھ رہے اس کو لگا تھا کہ اب میں آخرت کی تیاری کروں گا جمعہ رات ہوتے ہوتے نصیحت کا پانی اتر جاتا ہے اب وہ اگلے جمعہ کے دن پکہ دنیا تار بن جاتا نہیں مولانا صاحب جو بولا بولا یہ ان کا کام ہے مگر بغیر پیسہ کے دنیا میں عزت نہیں ملے گی پیسہ کمانا پڑے گا جہاں سے ہوگے اب یہ پکہ فیرون بن جاتا ہے لیکن شریعت نے انتظام کیا کہ جو پانی نصیحت کا سوکھنے والا ہے اگلے جمعہ کو پھر نصیحت کا پانی چڑھا دیا جائے جب زمین سوکھنے لگتی ہے کھیتی کے کلائک نہیں رہتی آسمان کا پانی اس مردہ سبین کو زندہ کرتا ہے اسی طرح دل جب مر جاتا ہے گندوں برے لوگوں کی صحبت میں پیٹ پیٹ کر تو اسلام نے اسی لئے ہر جمعہ کے دن تقریر خطبہ جمعہ کو لازم قرار دیا ہے تاکہ جیسے ہی دل مرنے والا ہو اگلے جمعہ کو نصیحت کا پانی پھر اس پر ڈال دیا جائے تاکہ وہ دل مرنے سے بچ جائے یہ اتنا سبرتست انتظام اسلام نہیں کیا تو کیا کوئی شخص جو ہر جمعہ کی دن فاج سنتا ہے اللہ کے ڈر اور آخرت کی بار ایک خطبے میں آیا ہے زادکم قلیل قلیل تمہارا سفر کا جو خرچ ہے بلکل تھوڑا تیرے پاس نیکیاں تھوڑی ہیں تیرے پاس تو جس راستے کا مسافر ہے وَسَّبِيلُكُمْ تَوِيلٌ 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 تیرا راستہ بڑا لمبا ہے مرنے کے بعد قبر میں کتنے ہزار سال تک رہنا ہے کوئی نہیں جانتا قیامت کل قائم ہو جائے گی یہ الگ بات ہے لیکن جو لوگ آج سے دس ہزار سال پہلے مر گئے قیامت تو آج تک آئی نہیں وہ دس ہزار سال سے پہ قبر میں ہیں عالمِ برزخ میں ہیں قیامت نہیں قائم گئی اس لیے یہ ہے کہ قیامت کل قائم ہوگی لیکن کل کا مطلب ہی نہیں کہ کل ٹومورو کل کا مطلب ہے کل چاہے ایک کروڑ سال کے بعد آئے وہ کل ہی کہلاتا ہے تو قیامت پانچ ہزار سال کے بعد آئے گی قبر کی منزل ہزاروں سال میدانِ محشر جب قائم ہوگا جب قیامت آئے گی دنیا کا بیناش ہوگا وہاں کا جو ایک دن ہوگا پچاس ہزار سال کا ہوگا کوئی درخت اور کسی دیوار کا سایہ نہیں ہوگا کوئی درخت نہیں ہوگا تمام زمین پر پٹ میدان ہو جائے گا اور وہاں حساب کتاب ہوگا لوگ اپنے عمال کے حساب سے ناک تک گردن تک سر تک پسینی میں ڈوبے رہے ہیں سوالے سے پہ آفتاب سمین تانبی کی کوئی کسی کا پرسان حال نہیں نہ ماں اپنے بچے کو یاد کرے گی نہ بچہ اپنی ماں کو یاد کرے گا یوم یفر المرء من اخی و امہی و ایبی قرآن میں اللہ کہتا ہے ڈرو اس دن سے جس دن ایک بھائی بھائی سے بھاگے گا اولاد والدین سے بھاگے گی ماں باپ اولاد سے بھاگیں گے ایک لوٹا بیٹا جس کے بغیر ماں زندہ نہیں رہ سکتی تھی قیامت کے دن وہ دیکھے گی کہ میرے بیٹے کو آنگ میں ڈالا جا رہا ہے میرا بیٹا ایک نیکی کی خاطر جہنمی بن رہا ہے ماں ایک نیکی اس کو نہیں دے گی چونکہ وہ آخرت ہے دنیا نہیں ہے وہ آخرت ہے آخرت میں کوئی کسی کا پرسانے حال نہیں ہوگا یوم یفر المرء من اخی و امہی و ابی و صاحبتہی و بنی لکل امرئی منہم یوم اذن شعن یغنی سارے لوگ اپنے اپنے معاملات میں اتنے مشغول ہوں گے کہ کوئی کسی کا پرسانے حال نہیں ہوگا نا تسنو اور خوب جنت میں کود کے چھلے جائیں سرکارِ غوثِ آزم چالیس سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھے تھے چالیس دن نہیں چار سال نہیں چالیس پرس اب پوری رات ایک پاں پہ کھڑے ہو کے پورا قرآن ختم کر لیتے تھے اور جہاں وہ اللہ کے ولی تھے ماں کے گوز سے ہی ولی بن کے پیدا ہو لیتے تھے ان کے بارے میں آیا ہے کہ جب وہ مکتب جاتے تھے تو فریشتے ان کے آگے آگے چلتے تھے کہتے تھے بچوں راستہ خالی کر دو عبدالقادر اس راستے سے آنے والے ہیں بچپن سے ولی تھے ان کو چالیس سال تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھنے کی کیا ضرورت تھی ان کو ایک سو اصا تزا کے دروازے پہ جا کے علم حاصل کرنے کی ضرورت کیا تھی ان کو اکیانوے سال تک خوفِ خدا میں جینی کی ضرورت کیا تھی درخ کے پتوں کو کھا کر پچیس سال تک سہران جنگلوں میں رہے کیا ضرورت تھی بس کھیل تماشا ہے جنت مل جائے دنیا میں لڑکی کے پیشے پاگل رہے جنت مل جائے ساری زندگی فجر چھوڑتے رہے جنت مل جائے جلسہ جلوس کو ویران کر دیں اجار دیں جنت مل جائے مسجد کے درو دیوار کو اجار دیں جنت مل جائے من کی غلامی نہیں چلے گی شریعت کی غلامی چلے گی اللہ نے اپنے محبوب کو پھیجا ہے محبوب کی پیرگی مہدن و جہان کے بھلائے لوگ خواہشات کے غلام ہو گئے جیسے کافر خواہشات کے غلام ہو گئے جس کو چاہا جب تک چاہا پوجا جب چاہا اچھا کے پھیک دیا جس کے سامنے چاہا سر جھکا دیا کبھی درخ کے سامنے کبھی پیڑ کے سامنے کبھی چھوچندر کے سامنے کبھی بندر کے سامنے کبھی ندی کے سامنے کبھی نالا کے سامنے کبھی گاہے کے سامنے کبھی بیل کے سامنے کبھی سورج کے سامنے کبھی اگتے سورج کبھی ڈوبتے سورج نجانے کہاں جس کے سامنے جہاں دیکھا سر جھوکا لیا کوئی کیونکہ اس کا حساب لینا دے نہ لینا ہے کوئی اس کے پاس کوئی گائیڈنس نہیں اس نے جس کو جہاں دیکھا جس میں طاقت دیکھی اسی کو خدا کہنا لیا اللہ رب العزت نے مسلمانوں پہ احسان کیا کہ میری پیشانی بندر کے سامنے ظلیل نہیں ہو رہی ہماری پیشانی کسی درخت کے سامنے ظلیل نہیں ہو رہی ہماری پیشانے کسی چھوچندر کے سامنے ظلیل نہیں ہو رہی ہیں ہم کسی سامت کسی ہاتھی کسی گائے کو خدا نہیں کہہ رہے ہیں ایک خدا کو مانا بشمار جگہوں پہ پیشانی ظلیل ہونے سے بچتے ہیں یہ اسلام لانے کا سب سے بڑا پہ نفید یہی ہے کہ کہو لا الہ الا اللہ there is no any God but Allah اللہ میرا معبود ہے اب جنت تو وہاں ملے گی اس دنیا میں دردر کی ٹھوکر کھانے سے پیشانی بج گئی اور یہ دلیل بن کر اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا دلیل بنا کر جو سورج کو پوچھتا ہے میرے مصطفیٰ کی انگلی کا اشارہ پا کے سورج ڈوبا واپس آ رہا سورج کو تم نے طاقت دے کر خدا کہا تھا نا تو وہ طاقتور سورج تو طاقتور مصطفیٰ کی اشارے پر غلامی کر رہا تم نے چاند کو خدا کہا تھا نا یہ چاند مصطفیٰ کا اشارہ پا کے دو ٹکڑوں میں بڑھ جاتا ہے تم نے پتھر کو خدا کہا تھا یہ پتھر مصطفیٰ کے پائے اقدس کو پا کے اپنے سینے پہ نقش وار لیتا ہے پتھر مصطفیٰ پہ سلام پہتا ہے تم نے سامپ کو خدا کہا تھا یہ سامپ مصطفیٰ کے غلاموں کی غلامی کر رہا تم نے سمندر دریا کو خدا کہا تھا وہ دریا مصطفیٰ کے غلاموں کے لئے دھول میں تبدیل ہو جاتا ہے تو درخت کو تم نے خدا کہا تھا یہ درخت مصطفیٰ کو سجدہ کر رہا ہے اے ساری دنیا کے لوگوں اگر تم تلاز کرتا ہے کہ میرا خدا کون ہے آجاؤ میرے محبوب کے پاس جن جن چیزوں کی تم پرستش کرتا ہے جس کو خدا کہتا ہے وہ ساری چیزیں مصطفیٰ کے اشارے پہ گردش کر رہی ہیں اب جب دنیا مصطفیٰ کے پاس پہنچے گی اب وہاں اس کو زیادہ دیر نہیں لگے گی خدا کی معرفت حاصل کرنے میں کیونکہ جو سب سے زیادہ طاقتور ہے جن کو درخت سجدہ کرے جن کا کلمہ پتھر پڑھے جن کے اشارے پہ سورج و چاند گردش کریں یہ اپنی پیشانی زمین پر ٹیکے ہوا اور کہتا ہے سبحان رب العالی مطلب اتنا طاقتور مصطفیٰ جس کو خدا کہہ دے وہی خدا ہے جس کو سجدہ کرے وہی مسجود ہے تو اب دنیا کو سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ محمدِ عربی خدا کا پتہ بتانے آئے ہیں اس لئے اللہ نے کہا قد جا کم برحان امی ربکم تمہارے رب کی طرف سے قلیل پن کے مصطفیٰ آگئے مصطفیٰ کو دیکھو خدا سمجھ میں آئے گا انہیں دیکھ لیں دنیا کی سچائی سمجھ میں آجائے گی آخرت کی سچائی سمجھ میں آجائے گی مصطفیٰ دونوں جہان کی واسطویق تک وہ بتانے آئے ہیں اب ظاہر سی بات ہے جو حضور کو پڑھے گا وہ جانے گا جو سرکار دو جہان کی بیوگرافی کا مطالعہ کرے گا وہ جانے گا اور جو تماشا دیکھے گا جا گیا جا گیا جا گیا تو ساری زندگی کلمہ بھی ٹھیک سے نہیں پڑھ پائے گا اتحیات تو سارے لوگ پڑھتے ہیں لیکن اتحیات کروڑوں میں کوئی کوئی پڑھتا ہے سبحان ربیالعلا تو مرد عورت ہے کروڑوں کی تعداد میں لوگ پڑھتے ہیں لیکن سبحان ربیالعلا یک لاکھوں میں کوئی کوئی پڑھتا ہے کیا بات ہے ابھی میں نے مسجد میں آج دیکھا ایک آدمی کو سجدہ کرتے ہوئے بس ایسے ہی جیسے چونچ مار رہا ہے جب سجدہ میں سارے پارٹس کا سجدی کی حالت میں ٹھہرنا زرگی پھر وہ بیٹھ جائے تو سارے پارٹس اپنی جگہ پیس سیٹ ہو جائے گا پھر اس کے بعد دوسرا سجدہ کرے لیکن وہ ایسے گھتا ایسے کرتا چونچ مارتا ہے اپنے من میں میں نماز پڑھ رہا ہوں ظاہر سی بات ہے وہ نات سن کے بھاگ جائے گا وہ کیسے جانے کے حدیث میں کیا آیا وہ کیسے جانے کے خوران میں کیا آیا جو نات پڑھتا ہے وہ حدیث نہیں پڑھتا ہے وہ بھی تو ساری زندگی نات ہی پڑھے گا وہ بھی نہیں جان پائے گا کہ اسلام کیا ہے سنیت کیا ہے اس لئے میں اکثر کہتا ہوں کہ نات پڑھنا ضروری نہیں ہے نماز پڑھنا ضروری ہے دین سیکھنا ضروری ہے جو ضروری ہے اس کو کرتے نہیں ہے دو ٹاکہ کمانے کے لئے صاحب لوگوں کو بیقو بنا رہے ہیں دو ٹاکہ کمانے کے لئے صاحب اپنے خربوں کی جنت کو دعو پہ لگائے لگائے دو ٹاکہ کمانے کے لئے جیسے تم انجینئر بنتے ہو دو ٹاکہ کمانے کے لئے تم ڈاکٹر بنتے ہو دو ٹاکہ کمانے کے لئے تم کو نہ نماز کی فکر ہے نہ روزی کی فکر ہے نہ آخرت کی فکر ہے نہ قبر کے سوال جواب کی فکر ہے نہ قرآن پاک میں جو خرب و نصیحتیں ہمارے لیے ہیں اس کے پڑھنے کی فکر ہے بس فجیس کیمسٹی بائیلو جی زولو جی بوٹنی پڑا نوکری ملی ایک لاکھ روپے مہینہ کمایا پیڈ بھرا چھوٹا سا گھر بڑایا چھوٹی سی سویفٹ خریدی اترایا اچھک کر آیا گرے مر گئے اب ساری دنیا ختم اب جہاں گئے وہاں کا ایک دن پچاس ہزار سار کے برابر یہ بتاؤ کیا کروگے وہاں کیا ہوگا وہاں نہ کوئی پرستان حال نہیں ہوگا وہاں وہاں یہ نے بولے گا کہ مالک ہم نہیں جانتے تھے نہیں تو جمعہ کے دن تم کو بتایا جاتا تھا کہ اللہ حق ہے قرآن حق ہے نبی حق ہے جنت جہنم حق ہے ہر ادین کی کتاب میں تم کو بتایا جاتا تھا کہ جنت حق ہے جہنم حق ہے قرآن حق ہے یہ آخرت تم روزانہ لاشوں کو کاندے پہ اٹھاتے تھے جو تمہاری طرح تم سے زیادہ طاقتور تھا لیکن فجر کے بعد اس کی موت کا اعلان ہوا زہر کے بعد تم اس کو دفن کر کے قبر سے آگئے مگر پھر بھی تم کو ہوش نہیں آیا کہ کو سکتا ہے کل فجر کے بعد میری موت کا اعلان ہو جائے تم یہ سوچے کہ یہ مرا ہے میں تو نہیں مروں گا اس لئے تم دنیا میں مست رہے آزان کی آواز تجھ کو بولاتی تھی کہ کھانا پینا تو سور چھوچندر سب کو اللہ روزی دیتا ہے وَمَا مِنْ دَابَتٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا قرآن صاف کہتا ہے کہ زمین پہ چلنے والا کوئی چوپایا ایسا نہیں ہے جس کی روزی کا ذمہ اللہ نے نہ لیا ہو کافر اللہ کو گالی دیتا ہے مگر اللہ اسے بھی روزی دیتا ہے جو اپنی عزت بیج کر طواف کے کوٹھے پہ دو روپیہ کماتی ہے اللہ اسے بھی روزی دیتا ہے سور بندر چھوچندر صاف اس کو اللہ روزی دیتا ہے جو اللہ کو گالی دیتا کہتا ہے کہ کوئی اللہ نہیں ہے وَنَاستِقْ مَعَذَ اللَّهِ اللَّهِ اسے بھی روزی دیتا ہے ساری کائنات کا خالق اللہ ہے سب کو اس کا اقرار ہے چاہے بھیلے ہی اپنی زمان میں جو کہہ دے وہ بولے کہ صاحب اس خدا کو جو اپنی زمان میں عبرانی میں سوریانی میں انگریزی میں ہندی میں جو کہہ مگر وہ بولتا ہے کہ جو ساری دنیا کو پیدا کیا ہے ہی بہت سارے لوگ ہیں جو کسی راجہ کے بیٹا کو خدا کہتا ہے جو خود ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے جو ایک راجہ کا بیٹا ہے یہ خدا کیسے ہو سکتا ہے جو اپنے ماں کے پیٹ میں رہا پیدا ہوا اس کی ماں تھی اس کا باپ تھا جو دنیا کا خدا ہے اس کا کوئی نہ ماں ہے نہ اس کا باپ ہے وہ لم یلد ولم یولد اور یہ اس گراجہ کے بیٹا کو خدا کہتا ہے تو اب ان کو کہا جائے تو وہ کہتا ہے کہ ہاں ہاں یہ اس خدا کا اس خدا کا یہ افثار بن کر کے آ گئے ہیں اب ترخورفات میں لوگ دوم بھو گئے ہیں خدا کا افثار بن کے آ گئے ہیں خدا کا پیغمبر بن کے بندہ آتا ہے خدا بن کے کوئی آدمی کی شکل میں نہیں آتا ہے تو اب وہ اپنے حساب سےытہہ رہا ہے مگر یہ کہنا کہہ رہا ہوں آپ سے کہ وہ جیسے چاہے وہ بولتا ہے لیکن سچی بات ہی ہے کہ دنیا کا خالق مالک اللہ وہی سب کو پیدا دیا ہے وہی سب کو موت دیتا ہے وہی سب کے لیے جنت اور جہنم وہاں بنایا ہے جو یہاں ایمان لائے اچھا کام کریں اس کے لیے جنت ہے جو یہاں ایمان نہیں لائے برا کام کریں اس کے لیے آگ ہے اور اس دنیا میں روزی سب کو ملے گی کوئی بھوکا نہیں مرے گا وَمَا مِن دَابَتٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا زمین پر چلنے والا کوئی چوپایا ایسا نہیں ہے جس کو اللہ روزی نہیں دیتا اِنَّ اللَّهَ هُوَرْ رَزَّاقُ سُّلْقُوَةِ الْمَتِينَ اللہ سبرتست روزی دینے والا ہے اس لیے اللہ مومن کو بھی روزی دیتا ہے کافر کو بھی دیتا ہے نیک کو بھی دیتا ہے بد کو بھی دیتا ہے بے نمازی کو بھی دیتا ہے اسی پوائنٹ کو اگر آپ غور سے سن لیں تو زندگی کا فلسفہ مسئلہ حل ہو جائے گا چونکہ غور سے سنتے ہی نہیں آپ بولتے کہ مولانا صاحب تقریر اپنے حساب سے کرتے ہیں جو وہ رٹ کے آتے ہیں بول کے آتے ہیں اپنا مضمون سنا دیا اپنا کام کیا چلا گیا جیسے کوئی آیا نات پڑھا جو گایا اپنا کام کیا چلا گیا وہ ایسی ہی مولانا صاحب اپنا گا رہے ہیں ایسا نہیں ہے عالم دین قرآن سناتے ہیں حدیث سناتے ہیں یہ وہ کام ہے جو امبیاء و مرسلین کے غلام بن کر علماء اکرام کر رہے ہیں یہی پیغام امبیاء اکرام پہنچاتے تھے کہ تم اپنا مقصد حیات پہ جاؤ تم جانو کہ تم کیوں پیدا ہو رہے ہیں اور علماء امبیاء کے وارث بن کر تم تک سچائی پہنچاتے ہیں کہ دنیا کی واسطلقتہ کیا ہے حقیقت کیا ہے ہم کیوں پیدا ہوتے ہیں کیوں مر جاتے ہیں یہ سچائی یہی ہے کہ روزی سب کو ملے گی جو روزی سب کے لیے ہے اس کے لیے محنت دیکھیں کتنی ہے تیس سال پڑھنا تیس سال نوکری کرنا یہ ہے وہ روزی جو روزی بندر چھچندر سب کو ملتی ہے اس کے تیس سال پڑھنا دو چار پانس سال کمپیٹیشن فیس کرنا مارے مارے پھرنا سعودی عرب جانا امریکہ جانا دو ٹکا کمانا گھر بنانا کھانا شادی بیعہ کرنا دو بچہ پیدا کرنا اس کے بعد مر جانا یہ روزی جو سب کے لیے ہے اس کے لیے اتنی محنت ہے مگر جنت سب کے لیے نہیں ہے جنت کروڑوں میں کسی کسی کے لیے ہے اللہ نے روزی کا سب کے لیے وعدہ کیا ہے سب کو روزی ملے گی اللہ کو گالی دو تو بھی روزی ملے گی نماز نہیں پڑھو تو بھی روزی ملے گی زنا کرو شراب پیو جوا کھلو سب کو روزی ملے گی مگر جنت سب کو نہیں ملے گی جنت کروڑوں میں کسی کسی کو ملے گی جنت ملے گی کس کو اللہ لزین آمنو وعملو الصالحات جو ایمان لایا اچھا کام کیا یہاں عزت کی روزی ملے گی مرنے کے بعد مصطفیٰ کی جنت میں اللہ لزین آمنو وعملو الصالحات جو ایمان لایا اچھا کام کیا تو ہمیں چوبیس گھنٹے میں جو روزی کے لیے بارہ گھنٹے میں مارے مارے پھرتا ہوں جو روزی سب کے لیے ہیں یہ بارہ گھنٹے جنت کے لیے پھرنا چاہیے حقیقت میں جہاں خربوں سال رہنا ہے جہاں مہا سنکھوں سال رہنا ہے اس کے لیے بارہ گھنٹے اگر بندہ پاگل رہے تو آدمی سمجھے گا ہاں جو اصل ہے حقیقت ہے سچائی ہے جہاں خربوں سال رہنا ہے جو جنت ہمارے لیے ہے کی نہیں ہے بندہ ڈرتا رہے اس کی تیاری کرے یہ لوگ دیکھیں گے تو کہیں گے ہاں یہ مقصد حیات کو پا لیا ہے جو روزی کوڑھی کے لیے بھی ہے جو روزی سماج کا نکمہ جو فالج زدہ ہے اس کے لیے بھی ہے یہاں عربوں میں کھیلنے والا آدمی ایسے سوک کے کاتا ہو گیا شگر نے اٹیک کیا اور سارا گوشت کو شگر چاٹ گیا اور جس کا دو پاؤں نہیں ہے وہ ریلوے اسٹیشن پر بھیگ مانگ رہا ہے اتنا موٹھا تازہ ہے کہ اس کو دیکھنے کے بعد آدمی دنگ رہ جاتا ہے پاؤں دونوں نہیں ہیں فالج زدہ ہے لیکن موٹھا تازہ ہے صاحب بوڈی سے چر بھی پھڑ جائے گی اور یہاں ایک ہزار اکڑ زمین کا جوتنے والا شگر نے دیمت کی طرح سارا گوشت چاٹ کے کھا گیا ہے اس کا مطلب ہے اگر محنت سے بندہ کھاتا یہ عرب پتی کو خوب زیادہ موٹھا رہنا چاہیے اور وہ بیچارہ فالج زدہ بھی کھاری جس کا کماتا نہیں اس کو کم روزی ملتی اس کا بدن سوک جانا چاہیے لیکن یہاں الٹا معاملہ ہے جو کماتا نہیں ہے وہ چربی پھوٹ رہی ہے اس کے بدن سے اور جو ایک ہزار اکڑ کا زمین کا مالک ہے یا سوک کے کانٹا ہو رہا ہے پتا چلا روزی کمائی کی بنیاد پر نہیں ملے گی اللہ نے جس جاندار کو پیدا کیا ہے سب کو روزی دینے کا اللہ نے وعدہ کیا بندر چچندر سور ہاتھی گائے بھینس بیل سب کون سور جیسا خطرناک جانور جو بالکل نجی سے آئین ہے وہ انگ انگ اس کا ناپاک ہے لیکن وہ سور بھی کھاتا ہے کتہ جس کو کتہ کہ کر کے لوگ ادریت کرتے ہیں یہ کتہ ہے وہ کتہ کو بھی روزی ملتی ہے مچھلی جو ویل مچھلی جو روزانہ کی خورات اس کی منوں میں ہے وہ سمندر میں چھوٹی چھوٹی مچھلیاں اللہ نے اتنی پیدا کر دیں تاکہ بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا کے زندہ رہے زندہ رہے سام نابینا جو درخت کی سب سے اونچی ٹہنی میں لفتاوا رہتا ہے اللہ پرندوں کی ذریعے اس کے موں میں روزی ڈال دیتا ہے روزی سب کے لیے جنت سب کے لیے نہیں ہے تو اقل مند ہے وہ جو روزی کے لیے کم محنت کرے جنت کے لیے زیادہ محنت کرے اور بے وقوف ہے وہ جو جنت کی فکر ہی نہ کرے دنیا کی روزی کے لیے مارا مارا پھرتا رہے اور یہ میری بولی نہیں ہے یہ بولی مصطفیٰ کی آقا فرماتے ہیں حدیث میں مصطفیٰ کہتے ہیں دفائی سیزون اقل مند ہے وہ جو اپنے نفس کو دباہتا رہے نفس کو کچلتا رہے اور مرنے کے بعد کی تیاری کرتا رہے مرنے کے بعد جو ایک اپار دنیا ہے جو انڈلیس دنیا ہے جس وقت اجگر کوئی خاتمائی نہیں ہے اس دنیا کی تیاری کرتا رہے اس دنیا میں ایسے رہے جیسے کوئی مصافر رہتا ہے دنیا میں ایسے رہے جیسے کوئی ایک مصافر رہتا ہے اجنبی رہتا ہے دنیا میں ایسے رہے جیسے ایک مصافر رہتا ہے مصافر رہتا ہے اور حضور فرماتے ہیں وَلْآجِزُو مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ حَوَاهَا وَتَمَنَّا عَلَى اللَّهِ ہمارے اور آپ کے جیسے نفے فیصد آدمی جیسے جیتے ہیں اسی کے وارے میں حضور نے اس حدیث میں کہا سرکار کا فرماتے ہیں وَلْآجِزُو بے وقوف ہے وہ احمق ہے وہ کون مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ حَوَاهَا جو خواہشاتیں نفس کی پیروی کرے جو اپنے نفس کی خواہشات یہ کھاؤ ٹھیک ہے یہ چومنگ کھاؤ برگر کھاؤ تاڑی پیو شراب پیو براہ پر موبائل چلاو یہ کھاؤ وہ کھاؤ جو کھاؤ سب کھاؤ نماز شراب پیو سود کھاؤ کسی صاحب تلید کی کسی کالی کلوٹی صاحب ٹائن عورت کی پیشے پاگل ہو جاؤ اپنی خوصورت بیوی کو چھوڑ کر کے زینہ کے لیے سم صاحب مصحروں اور غریبوں کے محلے میں جا کے ان کی بہو بیٹی کو سنتے رہو بڑے بڑے عرب پتی خوصورت بیوی کو چھوڑ کے مزدوری کرنے والی کھیت میں جو ناپاک رہنے والی کالی کلوٹی گندہ رہنے والی اس عورتوں کی پیشے پاگل رہتا ہے اور گھر میں اپنی خوصورت بھور جیسی بیوی سے لڑائی کرتا ہے اس کو گالی دیتا ہے مارتا ہے اس کو باپ کے گھر بھیج دیتا ہے اور ہمیشہ ناپاک رہنے والی پھونڈی اور صاحب زدی اور کالی کلوٹی پھوٹنی چوڑیل کے پیشے پاگل رہتا ہے بے شمار لوگوں کی کہانیاں سماس کے اندر موجود ہیں کیا کہا کہا یہ نفس کی پیر بھی کرے وَطَمَنَّا عَلَلَّا اور امید لگا کے بیٹھے کے اللہ جنت دے دے گا وَطَمَنَّا عَلَلَّا اور امید لگا کے بیٹھے کے اللہ جنت دے دے گا یہ حدیث پاک اگر دل سے پڑھو گے تو سینہ پھڑ جائے گا اگر دل سے پڑھو گے تو سینہ پھڑ جائے گا اے لگا اے لگا اے لگا اے لگا ایک تماشہ مارے ہیں میں چہرہ لار گئے گا باپ تو نات سننے کے بھاگ گیا تم کیوں بیٹھا ہوئے بھاگو گا نہیں جس کو تقریر سننا تھا تو وہ بھاگ گیا نات سننے کے بھاگ نات سننے کے لئے آیا تھا قوالی سننے کے لئے آیا تھا بھاگ گئے اب حدیث کون سنے گا یہ بندر جو ہس رہا بتائیے یہ سامنے ہس رہا یہ ہسنے والا بچہ میں اٹھا گا اب باپ اس کا نات سن کے بھاگ گیا اب صبح اٹھے گا کل کو دال پسنی لے گا اور کمانے کے لئے دن بھر چلا جائے گا دن بھر مارے بارے پھرے گا دو روپے کمائے گا بولے گا ہم سے بڑا کوئی نہیں ایک چھوٹا سا گھر بھونا لے گا بولے گا ہم سے بڑا کوئی نہیں ایک چھوٹی سا سووی پھر خرید لے گا بولے گا ہم سے بڑا کوئی نہیں لطا منگیش کر کے پاس کرولوں کی کار تھی خربوں کا بنگلہ اس کا بمبئی میں موجود ہے لیکن وہ بولی تھی من نہیں لگتا ہے دل دنیا میں میں اس دنیا کو چھوڑنا چاہتی The Times of India اخبار میں اس کی انٹرویو چھپیا تھا اس کا اور اس میں وہ بولتی ہے وہ بولتی کتنا گانی سنوں کتنے اپنے گھر کے سر و سامان کو دیکھوں سجاؤں اُلٹ پُلٹ کروں یہ بھول کا گملہ ادھر اس کا گملہ ادھر دن بھر کیا کروں پیسوں کی کوئی نہیں تو ہے نہیں کروڑوں کے زیور کبھی امریکہ کبھی یورپ کبھی نوروے کبھی فرانس کبھی جرمنی کبھی کناڑا کبھی تھائیلنڈ کے رازدہ نہیں بینکوک کبھی ملیشیا کبھی انڈونیشیا کہاں نہیں گھومی وہ عورت بل بولے ہند کہلاتی تھی لیکن وہ بولی کہ زندگی میں اب مزہ نہیں ہے میں مرنا چاہتی ہوں چارلی چیپلین زندگی میں مزہ نہیں ہے اب میں رونا چاہتا ہوں اور تم سویفٹ گھٹکا سگریٹ اور چھوٹا سا بغیر پلاسٹر کے گھر لے کر کہ تم مزہ لینا چاہتے ہو کیسے مزہ ملے گی وہاں کھربوں میں کھیلنے والی مرنا چاہتے ہیں تو اب تمہارا عقیدہ فروشن ہو رہا ہے تمہارے قرآن کا پیغام سرچڑ کے بول رہا ہے کیا بول رہا ہے کہ دنیا نے تو سوچا تا فیکٹی ڈالوں گا مزہ مل جائے گا بمبئی میں گھر کھوٹ بناوں گا مزہ مل جائے گا لندن گھوموں گا مزہ مل جائے گا ارے اللہ نے مزہ لندن گھومنے میں رکھا ہی نہیں نہ صوفہ میں نہ گتہ میں نہ انوہ میں نہ فورچونر میں نہ جاگوار کمپنی کی دس کروڑ کی کار میں نہ بمبئی کے ایک سو منزلہ بھکار میں نہ پرج خلیفہ دوبئی میں نہ امیریکا کے ساب وائٹ ہاؤس میں تو سکون ہے کہاں انجینئر زہر کھا کے مر رہا ہے وہ ڈاکٹر کلکتہ کا دیکھا اب وہ جیل میں جیل میں سڑے گاہ پھاسی کی سزا اس کو ہوگی اروہ میں کھیلنے والا مگر وہی خواہشات کی غلامی نے تباہ کیا پتہ یہ چلا کہ سکون نہ ڈاکٹر بننے میں ہے نہ انجینئر بننے میں ہے نہ امیریکا گھومنے میں ہے نہ مکان بنانے میں ہے نہ پچاس کپلا ڈیلی چینج کرنے میں ہے تو سکون ہے کہاں اللہ قرآن کہتا جان لے جہاں عبادت ہے وہاں سکون ہے جہاں ذکر ہے وہاں سکون ہے یہ دلوں کو سکون اللہ کی یاد ہی میں مل سکتا نارے تبیر نارے رسال مسلکِ عالی حضرت سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ بذکر اللہ تطوئین القلوب آج سب کو دل کی بیماری لگی ہوئی ہے کیوں اس دل میں اللہ کی یاد کے علاوہ سب کچھ ہے اس دل میں بیوی ہے بچہ ہے شادی ہے بیعہ ہے اس دل میں سب کچھ ہے اللہ ہی نہیں ہے جو ہمارا حقیقی مالک ہمارا خالق ہمیں مارنے والا حیات دینے والا جنت دینے والا روزی دینے والا ہے وہ اللہ کی محبت ہی دل میں مرد کو رہنا چاہے جلسے میں تو وہاں وہ بیٹھی ہوئی ہے بتائیں جس کو گپ کرنے سے فرصت نہیں ہے وہ بیٹھے ہوئی وہ بھی بولتی ہے کہ پھنا شائر کو بلائی اور شائر کو یہ بولو کہ پھنا نات پڑھے ایک عورت آپ لوگوں سے بولی کہ مولانا صاحب آ رہے ہیں ان کی تقریر ہم سنتے ہیں نیٹ میں اور ان کو بولیا کہ وہ حدیث پاک پڑھے جو وہاں پڑھے تھے کسی کو بولا نہیں بولا لیکن وہ اس میں سے بہت ساری ہیں جو آپ کو بولی ہوگی بولے کہ میں حجور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں یہ کلام پڑھائیے گا یہ ان کو بولنا حجور میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں حجور میں مدینہ جانا چاہتا ہوں حجور یہ اس کو بولیے گا کہ وہ جو ہے پھلا سیر پڑھے پھلا نات پڑھے بتائیں حدیث کے بارے میں کوئی سوال نہیں قرآن شریف کی آیتوں کے بارے میں کوئی فرمائش نہیں وہ نات کے بارے میں فرمائش ہے یہ نات سننے والی تو ہم بیٹھی میں کیوں ہیں جاؤ گھر جاؤ جب تم کو تقریر ہی نہیں سننا ہے تو نات سننے سن کر کہ گھر جاؤ گھر جاؤ جب بیٹھی ہے تو گھر سے سنو بات کیوں کر رہی ہے اپنے تقریر میں مست ہے اپنے تقریر میں مست ہے اپنے گف کرنے میں لگی ہوئی ہے اپنے گف کرنے میں لگی ہوئی ہے غور سے سنو تقریر سنو قرآن سنو حدیث سنو اور اگر ایک عورت پڑھ لکھ لے گاندھی جی نے تو آج کہا تھا give me a good mother I will give you good society تم مجھے ایک اچھی ماں دے دو میں تجھے ایک اچھا سماد دے دوں گا کیونکہ ماں کی گود میں سماد پلتا ہے گاندھی جی نے آج کہا تھا مگر میرے پیغمبر نے چودہ سو سال پہلے کہا تھا طلب العلم فریزت اللہ کل مسلمی و مسلم ہر مسلمان مرد اور عورت پہ علم حاصل کا نافرد عورت اگر علم حاصل کر لی تو ماں کی گود بچوں کا پہلا اسکول باپ چاہے جہر ہے جس ماں کی زبان نفیس ہوگی اس کے بچوں کی زبان بھی نفیس ہوگی اور اگر کوئی بچہ غسیلہ ہو بچہ زدی ہو بچہ بداخلاق ہو تو سمجھ لیں کہ اس میں ففٹی نہیں نائنٹی پرسنٹ ہاتھ اس کی ماں کا ہوتا ہے اگر بچے کی زبان اگر غلط ہے تو ماں کا رول ہے اس کو صرف سجنے سورنے اور صاحب شادی بیاء کے دن نیا زیور کا مطالبہ کرنے صرف فرصت ہی نہیں ہے اس کو کیا بچوں کی تربیت کرے گی بچے بچے کیسے بولیں بچے کیسے پڑھیں شہر میں ایک اچھی عورت کا بچہ وہ کبھی نہیں بولتا ہے کہ ازان ہو رہا ہے وہ کبھی نہیں بولے گا کہ دال بہت پتلا ہے نہیں بولے گا کیونکہ ماں کبھی نہیں بولتی ہے کہ ازان ہو رہا ہے ماں ہمیشہ کہتی ہے ازان ہو رہی ہے ماں ہمیشہ بولتی ہے کہ دال پتلی ہے روٹی اچھی ہے چاول اچھا نہیں ہے تو اب ماں کی بات کو بچہ ماں کی گود سے سن سن کر انکنسس لا شعور میں اس کو اسٹور کرتا ہے اور جب اس کی زبان پہ بولی کھلتی ہے تو وہی بولی نکلتی ہے جو ماں سے سن سن کر کے یہاں انکنسس میں تھا وہی وہاں سے نکلتے ہوئے شعور کی زبان پہ وہی جملے آ جاتے ہیں اس لئے شادی بھیا ہمیں کار موٹر کار دیکھنے والا اچھی بیوی کا سیلیکشن کرو دولت کو طلاق دے دو صرف اچھی عورت چاہیے جس کی زبان اچھی جس کا اخلاق اچھا ہو جس کا کردار اچھا ہو جس کا ویش بھوسہ اچھا ہو جو اپنی زندگی کو دس مردوں کی گود میں چھلانے والی نہ ہو جو اپنی جیون اپنی زندگی کی سرکشہ کرنے والی ہے جن کا آنکھ شوہر کی امانت جس کی زبان شوہر کی امانت جس کا جسم شوہر کی امانت اور اپنے بچوں کو پالنے کی خاطر اپنی زندگی کی حفاظت کرے اگر داغدار زمین ہوگی کبھی اچھی فصل ہی پیدا ہوگی اور جو زمین زرخیز ہوگی زبردست فصل پیدا کرے گا یہ ماں ہے ماں کا پیٹ زمین کا کام کرتا ہے باپ اس میں بیج ڈالتا ہے اگر بیج نہ کارا ہو تو بھی فصل نہ کارا ہو اور زمین اگر جلی ہوئی سڑی ہوئی گندی اور صاحب صاحب بنجر زمین ہو اسے کبھی کوئی اچھی فصل کی امید نہیں کر سکتا ہے چونکہ دنیا کا سارا کام ایک سسٹم سے ہوتا ہے غور سے سننا بہلے ہی بات چھڑ گئی ہے میں اس کو مکمل کر دیتا ہوں اس کے بعد پھر میں اپنی تمہید پر لوٹ کے آتا ہوں اس کے بعد اگر موقع ملتا ہے تو تقریر کرتا ہوں اگر موقع نہیں ملے گا تو دوسری بار آئیں گے تب تقریر کریں گے لیکن پہلے اس ٹاپی کو سن لو جو بات چھڑ گئی ہے میری ماں بہن بھی غور سے سن لیں غور سے سنیں میری بات اور اس کو ہوایی بات سمجھ کر کے نہ بلکہ دل میں جگہ دے دیں اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کر رہے اور سمجھ لیں کہ تقریر ناچنے کا نام نہیں تقریر ہاتھ نچانے کا نام نہیں تقریر کرسی توڑنے کا نام نہیں ہے تقریر ہے قرآن حدیث کا میٹھا پیغام دل میں اتار دونے کا جو آدمی کی سوچ بترتے جو آدمی کی آنکھوں کو اس قابل بنا دے کہ یہ آنکھ کسی لڑکی کی محبت میں نہ روئے خالقِ کائنات کی محبت میں رونے والی بن جائے یہ آنکھ دنیا کی محبت میں نہ روئے مستخاق کی محبت میں رونے والی بن جائے یہ آنکھ زبان گانے کے لیے نہ ہو بلکہ زبان اللہ رسول کے ذکرے کے لیے وقف ہو جائے تقریر وہ ہے جو ہمارے دل کی دنیا بدر ہے جو ہماری سوچ بدر ہے جو ہمارے جینے ہماری زندگی میں یوں ڈر نہ لے آئے جا رہا تھا پورپ کی طرف سوچتا تھا کعبہ پہنچ جاؤں گا لیکن پورپ جانے والا کہیں کعبہ پہنچ تھا تو با کعبہ نہ رسی اے اے رابی کیرہ کے میرہ بی با ترکستان اے اے رابی تو کعبہ تک نہیں پہنچ پائے گا چونکہ جو راستہ تم نے چنا ہے یہ راستہ کعبہ کا نہیں یہ راستہ ترکستان کا ہم لوگ جس حال میں جی رہے ہیں یہ راستہ خدا کی رحمتوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا راستہ نہیں ہے یہ راستہ ہے اللہ کے عذاب کو طاوت دینے کا یہ راستہ ہے مصطفیٰ کی ناراضگی کے مول لینے کا یہ راستہ ہے اولیاء سالحین کی روحوں کی روٹ جانے کا یہ راستہ ہے اپنے گھر کو تباہ و برباد کرنے کا یہ راستہ ہے آنی والی نسلوں کو ملیاں میٹ کرنے کا راستہ ہے راستہ وہی ہے بمصطفیٰ برسا خیش راہ کہ دینِ ہاماہوس گر بہو نہ رسیدی تمام بولہ بی اس ڈاپٹر اقبال نے کہا تھا اپنے آپ کو نبی کے قدموں میں ڈال دے وہی سارا دین ہے جو وہاں تک نہیں پہنچ پایا اس میں اور ابو لہب میں کوئی فرق نہیں بمصطفیٰ برسا خیش راہ اپنے آپ کو نبی کے قدموں میں ڈال دے نبی تک پہنچا دے اور اپنی زندگی کا مقصد مصطفیٰ کی غلامی بنا لے جب تو مصطفیٰ کا سچا غلام بنے گا جنت وہاں ملے گی دنیا کا اللہ تجھے امام اور پادشاہ بنا دے گا کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہیں کیا اللہ ہو کلم تیرے ہیں جس کو تقریر سننی تھی وہ چلا گئے اور جس کو ہسنا ہے وہ بیٹھا ہوا ہے اور یہ بیٹھی ہوئی ہے گپ کرنے کے لئے بیٹھی ہوئی ہے چپ چاپ خاموشی زبان کا تعلہ زبان پر خاموشی کا تعلہ لگا لے اور میری بات غور سے سن لے اور تم اچھی بنے گی تیرے شوہر بھی میک بن جائے اور تم اچھی بنی تیرا بچہ تو والی اور قطب پیدا ہو جائے گا تم خبراتی ہے کہ میرا بیٹا مجھ کو مارتا ہے میرا بیٹا مجھ کو مارتا ہے تیرا بیٹا تجھے مارے گا نہیں تیرا بیٹا تیرے پاؤں کو دھو کے پیے گا اگر تم اچھی ماں بن گئی تو تیرا بیٹا تیرے پاؤں کو چومے گا بولے گا یہاں چومنے سے جنت کی خوشبو آتی ہے اگر تم بچوں کو بتا دے کہ مصطفی کیا ہے مصطفی کی تعلیمات کیا ہے اور ایسا نہیں ہوتا کہ پیر صاحب آئے ہیں تیل سے پھکوا دو پانی پھکوا دو پیر صاحب سے ہمارا بیٹا اچھا ہو جائے گا پانی سے پھکنے سے بیٹا اچھا ہوتا ہے تیل پھکنے سے بیٹا اچھا ہوتا ہے ایسا کہ پیر صاحب آگئے اگر صاحب ایک تعویز دے دیا تو بیٹا اچھا ہو جائے گا جو بھرم میں جی رہے ہو بھرم کو آٹا دے پیر کا مطلب ہوتا ہے خدا کا راستہ دکھانے والا پیر کا مطلب ہے مصطفی سے جھوڑنے والا پیر کا مطلب ہے جو اس قدر نماز پھکنے کا مورید اس کو دیکھ کے نمازی بن جائے پیر کا مطلب ہے وہ اس طرح اللہ سے ڈرے روئے کہ ان کے سجدے کو دیکھ کر موریدوں کے سینے کا زنگ صاف ہو جائے اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے اگر پیر گھڑکا خور اور ایک سو سگریٹ ڈیلی پیئے گا مورید دو سو سگریٹ ڈیلی پیئے گا تمہارا پیر بولتا ہے تم بولتے ہو میرے پیر کو گھڑکا بہت پسند ہے سگریٹ پسند ہے تمہارے پیر کو سگریٹ پسند ہے میرے پیر کو بریلی میں کتاب پسند ہے سبحان اللہ پچھتر سال کی عمر میں بھی کتاب کا مطالعہ نہیں چھوڑا ان کو لوگ تحفے میں کتاب دیتے تھے اور تم اپنے پیر صاحب کو تحفے میں سگریٹ دیتے ہو جو داہر سی بات ہے تمہارا قصور نہیں ہے قصور پیر صاحب کا ہے تم کو جب معلوم ہے کہ میرے پیر کی جو پسند ہے وہ گفت دینا چاہیے تو پیر کی پسند ہے پڑیا پیر کی پسند ہے شدھ پلس پیر کی پسند ہے پانپرا پیر کی پسند ہے رجنی گندہ پیر کی پسند ہے تو اب مرید وہ پسند والی چیز لاکے دیتا اور جب مرید دیکھے گا پیر کو پسند ہے سجدہ پیر کو پسند ہے تصبیر پیر کو پسند ہے مسلح پیر کو پسند ہے گتا پیر کو پسند ہے قرآن کی تلاوت تو وہ رجنی گندہ نہیں دے گا مرید تسبیح مصالح قرآن پاک مصحب لے کے پیر کو توفہ پیش کرے گا میرا مرشد خوش ہو جائے گا قرآن پاک کی تلاویس میرا مرشد ایک بریلی میں تھا وہاں پہ میں بھی کتابوں کا مطالعہ نہیں چھوڑ کر جب بھی دیکھا کتاب پاتا دیکھا جب بھی دیکھا واضح نصیحت کرتا دیکھا جب بھی دیکھا امری پیل معروف کرتا دیکھا امریکہ میں رہے وہی دین کی فکر بریلی میں رہے وہی دین کی فکر دس مریدوں کے بیچ رہے وہی دین کی فکر تنہائی میں رہے تو زبان پہ ذکر و درود جاری ہے وَقُونْتَ دس کروڑ مریدوں کا مرشد برحق اپنے وقت کا کتب ابدال اختر رزا کا ازہائی کا جو شریعت جب بھی دیکھا مطالعہ کرتا دیکھا جب بھی دیکھا متفتوے کا جواب دیتا دیکھا جب بھی دیکھا مفتیوں کی جھرموٹ میں دیکھا ایک پیر صاحب ہے اس علاقے میں گونڈوں کی جھرموٹ میں رہتا ہے یہ لچہ یہ لفنگا یہ بروکر یہ دلال یہ صاحب لٹھے یہ ماردھا کرنے والا یہ چور یہ ممالی یہ بدماش یہ صاحب بدماشی کا ریکٹ چلانے والا اور لو بتائے دارہ پیر صاحب کو آنکھ مت دکھانا ان کے اردگرد جو لوگ ہیں وہ سب بڑے پہنچے بے لوگ ہیں یعنی سب جہنم پہنچے بے گونڈے مڈرر ہتیارہ کوئی جادب کوئی انساری کوئی باہو بلی یہ سارے لوگ ہیں ظاہر سی بات ہے جیسا پیر ہوگا جن لوگوں کی جھرموٹ میں رہے گا اس کا دل بھی ویسا ہوگا جو مفتیوں کی جھرموٹ میں رہے گا جو عالموں کی جھرموٹ میں رہے گا جو ولیوں کی جھرموٹ میں رہے گا جو اقتاب کے جھرموٹ میں رہے گا جو خود قطب ہوگا وہ اقتاب کے جھرموٹ میں رہے گا حضور صدر العفاظل کبھی کھونڈا مبالی کے ساتھ نہیں رہے ان کا دوست صدر شریع تھا ان کا دوست ملک العلماء تھا ان کے دوست ان کے صحفزادے جو عالم تھے وہ تھے ان کے احباب کا ایک بڑا طبقہ تھا عدیبوں کا شائروں کا فقیحوں کا مدبیروں کا یہی وجہ ہے جو جیسا ہوتا ہے اس کا دوست ویسا ہوتا ہے اور پندہ دوست کے دین پر ہوتا ہے اس لئے حضور نے کہا تھا چودہ سو سال پہلے الرجل علا دین خلیلی فَلْيَنْزُرْ أَحَدُكُمْ مَيُّ خَالِلِ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے تو دوستی کرنے سے پہلے دیکھ لینا کہ تیرا دوست کیسا ہے اگر دیندار ہوا تو تجھے دیندار بنا دے گا اگر بے دین ہوا تو تیرا دین لوٹ کے کھا جائے الرجل علا دین خلیلی اگر تیرا دوست اللہ سے درنے والا نمازی ہے تو تجھے نمازی بنا دے گا متقی بنا دے گا الرجل علا دین خلیلی فَلْيَنْزُرْ أَحَدُكُمْ مَيُّ خَالِلِ باتیں ہماری ہوتی رہیں گی میں تمہید یہاں روک کر دیا میں پہلے وہ چپٹر میں مخلتا ہوں جو بعد زبان پہ آ گئی ہے یہ ورنہ یہ بھاگ جائے گی اور ہماری تقریر سن نہیں پائے گی اور اس لئے چھپ چاپ رہو اور تقریر میری غور سے سنو اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی میری ساری ماں ساری پہن ساری پیٹیاں وغور سے اس چپٹر کو سنیں اکثر و بیشتر میں اس چپٹر کو ریپیٹ کرتا ہوں میں خطابت اس لئے نہیں کرتا ہوں کہ ایک سو تقریر ایک سو ٹاپک پہ ہو نہیں میں صرف ایک ٹاپک پہ تقریر کرنا چاہتا ہوں کہ ہر میں فلم اگر پانچ بندہ جنتی بن جائے تو میرا پسینہ بہانی کی محنت وصور ہو جائے اس لئے میری تمنہ اس پہ رہتی میں نہیں سمجھتا کہ صاحب میری ہر تقریر میں بعض جملے بعض حدیث کا ریپیٹیشن ہوتا ہے اس سے کوئی بحث نہیں بار بار بولنے سے آدمی کے دل میں آسن ہوتا ہے بار بار بولنے سے جب رسی کواں پر بار بار آگے پیچھے جاتی ہے تو اس پتھر میں بھی نشان پڑ جاتا ہے اس لئے میں بار بار بولتا ہوں جو لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں اب بار بار میری تقریر سنیں گے ضرور سراب کی بٹی سے نکل کر مسجد کی طرف روح کر کے چلے جائیں گے ضرور جائیں گے بار بار سنیں اپنی کلاکاری دکھانے کے لئے کتاب نہیں ہوتا ہے بلکہ مصطفیٰ کے دین کو سکھانے کے لئے کتاب ہوتا ہے لوگوں کو مصطفیٰ تک پہنچانے کے لئے کتاب ہوتا ہے میری ماں بہن بیٹیاں غور سے سن لینا تمہارے دروازے پر آم کا پیڑ ہے وہ آم کے پیڑ میں ایک لاکھ تعویز ڈال دوں بریلی سے مسولی سے جہاں جہاں کی خانقہ ہے سب ہر جگہ سے تعویز بیا ہو ڈال دو ائیہ سوچو کہ اس آم کے پیڑ سے سیب نکلیا ہے نہیں ہوگا ایسا ایک لاکھ تعویز ڈال دوں گے آم کا پیڑ سیب نہیں دے گا پتا چلا کہ تعویز سے سارا کام نہیں نکلتا ہے تعویز سے کام کیا ہوتا ہے سنو مجھ سے آم کا پیڑ ہے آم کے پیڑ کو میں نے بچوں سے بچایا جانور سے بچایا وقت وقت پہ پانی دیا کھات دیا اب وہ بڑا میچور ہو گیا اب بکری کا خطرہ نہیں رہا اب وہ آم پھل دینے والا بن گیا تو اب آم کا پھل کھٹا نہ ہو جائے ترش نہ ہو جائے سنا ہوا نہ پیدا ہو حضرت سے ایک تعویز لیا ڈال دیا کہ سیب نہیں آم ہی پھلے مگر میٹھا پھل جائے آم ہی پھلے مگر میٹھا آم پھل جائے چونکہ یہ نیچر کے مطابق ہے کہ درخت لگایا ہے آم کا اور اس میں ساری میں نے محنتیں کی ہیں بس تعویز کا تھوڑا سا اثر ہو جائے کہ اچھا آم اس سے پیدا ہو جائے یہ ہے تعویز کا اثر ایسا نہیں ہے کہ آم کے پیڑ سے لیچی نکل جائے تعویز سے آم کے پیڑ سے سیب نکل جائے نہیں ہوتا ہے جیسا درخت ویسا پھل جیسی زمین ویسی فصل اور جیسی ماں ویسی اولاد جیسا باپ جیسا بیج ویسا بچہ اس لئے ماں باپ کے اولاد اگر نافرمان ہو گئی تو وہ سمجھ لیں کہ ہنڈیٹ پرسین ہمارا قصور اگر ماں باپ کو ستانے والے بچے پیدا ہو گئے تو وہ دوسروں کے سر پہ مت مڑھائیں کہ تمہاری وجہ سے ایسا ہو گیا وہ تو کمزور لوگ ہوتے ہیں جو دوسر اپنی غلطی نہیں مانتے وہ دوسروں کے سر پہ مڑھ دیتے جیسے بچہ کمزوروں کی جماعت ہے یہ کبھی ایکسیپ نہیں کرے گا ہم سے غلطی ہو گئی یہ ہمیشہ اپنے ساتھی کو بولے گا اس بچے نے ایسا کیا ہے تم نے یہاں پتھر پہ کہا نہیں نہیں میں نے نہیں پہکا اس نے پہکا ہے یہ بچوں کا نیچر ہے کمزور ہے عورتوں کا بھی نیچر وہی ہے کہ وہ اگر بیمار پڑ جا رہے تو وہ بولتی ہے کہ شوہر تمہاری وجہ سے میں بھی مر پڑی ہو اس کو نزلہ سکام بھی ہو جائے وہ ہم سے کہتی ہے تمہاری وجہ سے نزلہ ہوا ہے تمہاری وجہ سے نزلہ ہوا ہے وہ سارا اپنا قصور مانتی نہیں وہ سارا قصور شوہر کا ہے ایسا کھانا کیوں بنا تمہاری وجہ سے ہوا ہے یہ ایسا کام کیوں خراب ہو گیا تمہاری وجہ سے ہو گیا اب یہ شوہر بیچارہ چونڑا سینہ لے کے رہتا ہے چلو اس میں سب سما جائے تمہاری زید سما جائے تمہاری تقرار سما جائے سب سما جائے اس لئے اس میں سب سما جاتا ہے سارا کام گھر کا بنا رہتا ہے گھر سے باہر بات نہیں پھیلتی ہے ورنہ اگر گھر سے باہر بات جانے کو رہے شوہر کا دل اگر بڑا نہ رہے تو روزانہ لڑائی جھگڑے کی آواز گھر سے باہر جائے ساب مار دھال کی آواز گھر سے باہر نکلے گی وہ تو شوہر کا دل اللہ نے اتنا بڑا بنایا ہے کہ جیسے کوئی گنگا ندی ہو اس میں مراد آباد کا سارا کچھرہ سما جاتا ہے اسی طرح اس میں سب سما جاتا ہے اس کی زید اس کے تقرار اس کی لڑائی اس کا جھگڑا سب سما جاتا ہے اس میں اتنا چوڑا ہے ورنہ ڈیلی لڑائی ہو اور ڈیلی جھگڑا ہو اور سارے سماج کے لوگ دیوار میں کان لگا کے لڑائی کی آواز سنیں نہیں ہوتا ہے ایسا وہ ناقص الاقل ہے اس کے پاس اقل کم ہے مگر اللہ نے مرد کو طاقتور بنایا ہے اور حضور نے کہا ہے یہ ٹیلی پسلی سے پیدا ہوئی ہے اس کو سیدھا کرنے کی کوشش مت کرنا سیدھا کرنا چاہوگے تو ٹوٹ جائے گی اور ٹوٹنا طلاق ہے سماج پر باد ہو جائے گا اسی حالت میں رہنے دے بڑے کام کی چیز ہے بس اسی حالت میں رہنے دے فائدہ حاصل کر یہ تیرے گھر کی نگرانی کرتی ہے تیرے بچوں کی پرورش کرتی ہے تمہاری راحت کا سامان پہنچاتی ہے تم کو گناہوں سے بچاتی ہے تو رہے پانچ سال پردیش میں تیرے گھر کی سرکشہ کرتی ہے بہت کام کی چیز ہے کام کی چیز ہے اسی لئے اسی حالت میں رہنے دے فائدہ حاصل کر وہ نہ سیدھا کرنا چاہے گا تو ٹوٹ جائے گی ٹوٹنا طلاق ہے سارا گھر بگڑ جائے گا یہ مصطفیٰ کا قانون ہے کہ آج گھر آباد ہے سوسائٹی آباد ہے سماج آباد ہے اس لئے کہ حضور نے جو کہا ہے اس پر عمل کرنے کی وجہ سے لڑائیاں کم ہو رہی ہیں سبر کی وجہ سے گھر آباد ہو رہا ہے جی جی آقا اے توجہار اسلام کا فرمان ہے سرکار نے ایک اچھی لائف گزارنے کا جو فورمولہ دیا اب جنا غور سے سن لو عورتوں کی تعلیم پہ اسلام نے کیوں سوڑ دیا ایک گھر کو سجانے سوارنے میں عورتوں پر کیسا ہاتھ رہتا ہے ایک بڑی حدیث میں پڑھتا ہوں چونکہ یہ مہینہ عقال اسلام کی صیرت کا بھی ہے یہ مہینہ ماہ ربیو نور ختم ہو گیا اب ربیو اور ربیو آخر اب کل پرسو سے شروع ہونے والا مگر چونکہ ساری زندگی سرکار کی صیرت بیان کی جائے گا ایسانی کی بارمی کے مہینے میں ہی عید ملاد النبی عید ملاد النبی ہمیشہ مانا ہو جائے گا کبھی سرکار کی تعلیمات سے ہم بے نیاز نہیں ہو سکتی دنیا کا سارا کام ایک سسٹم سے ہوتا ہے اور اسی سسٹم پر میں تھوڑی دیر بات کرتا ہوں اس کے بعد اگر آپ کہیں گے تھوڑی دیر اور تقریر کیجئے تقریر آپ نے شروع نہیں کی ہے تو پھر میں تقریر شروع کروں گا لیکن اگر آپ بولے کہ نہیں اب ختم کر دیئے تو میں تقریر ختم کر دوں گا مگر میرا ایک پیراغراف سن کے ضرور آپ جائے گا میری ماں بہن بھی غور سے سن لیں وہ تقریر کا ایک پیراغراف یہی ہے کہ دنیا کا سارا کام ایک سسٹم سے ہوتا ہے سسٹم سے ہٹ کے نہیں ہوتا ہے جذبات میں چلو مارو جو ہوگا دیکھا جائے گا نہیں نہیں حکمت سے تدبیر سے تدبیر سے سارا کام ہوتا ہے اللہ نے آسمان بنایا بغیر کھنبے کے کھلا ہے اللہ نے اس زمین کو سمندر پانی پر بنایا یہ زمین میں وہ قرار ہو اس کے لئے اللہ نے پہاڑ کا کھوٹا بنایا تاکہ زمین ہلے لیں ایک سسٹم ہے اللہ نے سورج بنایا تاکہ ساری زمین روشن ہو اللہ نے رات میں سورج کے چھپانے کے بعد چاند دیا ہے تاکہ لوگوں کا وحشت سے سینہ پھٹ نہ جائے یہ سارا ایک سسٹم ہے اللہ نے ہمارے اکسیجن کے لئے درخت کو پیدا کیا یہ سسٹم کا حصہ ہے اللہ نے ہمارے لئے روپی اور چاول دیا اللہ نے ہمارے لئے وزیٹیبل سے پیدا کیا مگر ہمارے جسم کو گوشت بھی چاہیے اس لئے اللہ نے پرندوں کو پیدا کیا اللہ نے جانوروں کو پیدا کیا یہ مرغ ہمارے لئے یہ پرندے ہمارے لئے تاکہ سبزی ہی نہیں تمہیں گوشت بھی کھانا اور گوشت ہی سے کام نہیں چلے گا تمہیں مچھلی بھی کھانا اس لئے اللہ نے مچھلی جیسی سپردست مخلوق کو سمندر میں پیدا کیا تاکہ کبھی مچھلی کھاؤ کبھی گوشت کھاؤ کبھی سبزی کھاؤ کبھی قدو کھاؤ یہ اور بات ہے کہ سبزیوں میں بعض سبزیاں بہت زیادہ فائدہ مند ہیں یہ اور بات ہے کہ گوشت میں بعض گوشت بہت فائدہ مند ہیں یہ اور بات ہے کہ مچھلیوں میں بعض مچھلیاں بہت فائدہ مند ہیں جیسے ایک مچھلی ہمارے علاقے میں اس کو کہا جاتا ہے نیروگ مچھلی اس کو سنگھی مچھلی بولتے ہیں پتہ نہیں یہاں کیا بولا جاتا ہے سات سو آٹھ سو روپے کیجی مشلی ملتی ہے لوگ اسے خرید کے کھاتے ہیں چونکہ وہ مشلی میں بہت ویٹامین ہے اور بیمار لوگ زود حضم ہے وہ مشلی قدو سبزیوں میں سب سے سپیریئر سبزی ہے قدو 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 بہت جلد حضم ہو جانے والے سبزی اور یہ سرکار کی پسند بھی ہے سردی کے لیے بھی مفید ہے گرمی کے لیے بھی مفید ہے ہر موسم کے لیے مفید ہے قدو جس کو آپ لوکی کہتے ہیں وہ سبزی پہوت سبز اس کا کوئی جواب نہیں ہے اپنے گھر میں اس کو عادتا نہیں استعمال کرے جو سستی بھی ہے اور سبردست بھی ہے اس کے ساتھ جس کو بھی مکس کر دیں سب میں لا جواب کام کرتا ہے وہ جیسے اس میں مچھلی میں ڈال دیں تو بھی سپیریئر ہے گوشت میں ڈال دیں تو سبردست ہے اور صاحب اس میں چنہ کا ڈال ڈال دیں تو بھی سبردست ہے یعنی یہ قدو لا جواب کیونکہ مصطفیٰ کی پسند ہے اور جو مصطفیٰ کی پسند ہے وہ لا جواب پسند ہے یہی وجہ ہے کہ آج میں جنس دن میرے گھر میں قدو لوکی کی ترکاری بنتی ہے بہت خوش ہوتا ہوں میری وائف کو معلوم ہے کہ حضرت کو بہت پسند ہے تو چنہ کے دا چنہ کا ڈال اور قدو یہ مجھے بچپن سے شروع سے بہت پسند ہے شروع سے پسند ہے اور بہت سبردست ہے وہ میرے گھر میں اور پھر وہ کھیر بھی مجھ کو بہت پسند ہے یہی وجہ ہے کہ ابھی شوگر ست آٹھ سال سے شوگر ہو گئے اور اس کے باوجود میں کھیر چھوڑتا نہیں ہوں اور میرے گھر میں کھیر بنائی جاتی ہے اور میں کھاتا ہوں اور الحمدللہ شوگر کو جھوٹا ثابت کر دیتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ شوگر ہونے کے بعد روزہ رکھنے میں پریشانی ہو رہی اور آٹھ سال ہو گئے ایک روزہ نہیں چھوڑا الحمدللہ ایک روزہ نہیں اور کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے اور شوگر والے کو کہتے ہیں کہ بھائی اس کو ہر ایک گھنٹے کے بعد کھانا چاہیے ڈاکٹر بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیشہ پانی پینا ہلک سختہ رہتا ہے مگر میں کھائی گھنٹے تقریر کیا ہوں اور ابھی بھی آج دو گھنٹے تقریر کروں گا میں چاہے تم بھاگ جاؤں چاہے کوئی آن نہیں رہے گا کوئی نہیں رہے گا میں تقریر کروں گا دو گھنٹہ تو سب لوگ بھاگ جائے دو گھنٹہ سے کم میں نہیں بولوں گا دیلی بولتا ہوں دو گھنٹے ڈھائی گھنٹے مگر ذرا بنابراہ کوئی بتا دے کہ صاحب میں ایک گلاس پانی پیا ہوں کوئی بتا دے کہ کل میں نے پانی مانگا تھا نہیں نہیں وہ ڈاکٹر جھوٹ بولتا ہے کہ سوگر والا ہر گھنٹے پہ پانی پینا ہے ہر گھنٹے کھانا کھانا ہے نہیں جو جھوٹ بولے گا وہ پیاس لگے گی اس کو مگر جو قرآن بولے گا جو حدیث بولے گا وہ بولتا چلا جائے گا روحانی طاقت ملتی چلے جائے گی میں نے دیکھا یہ عدیت کی جوگی نا یہ بھاشن دیتا ہے پانی پیتے ہیں صاحب و پردان منتری موڈی جی پندر آگست چھپیس جنوری کو بھاشن دیتے ہیں وہ پانی پیتے ہیں راحل گاندی بھی پانی پیتا ہے ہمارا بیہار کا تیجسی زیادہ وہی پانی پیتا ہے آپ کے اتر پردیش کا اخلی زیادہ وہ بھی پانی پیتا ہے مایاباتی کو تو ہم نے پانی پیتے ہوئے دیکھا ہے جہاں آس سے پچیس سال پہلے ایک مسجد میں میں رہتا تھا میں بولا مایاباتی آئی ہے میں گیا چلو دیکھا کیا بھاشن دیتی ہے کاشی رام زندہ تھے وہ تھے مایاباتی آئی تھی اب آئیستے آئیستے بس دیکھ دیکھ کے پڑھنا ہے اس کے بعد دیکھنا ہے ایسے اور ایسے دیکھنا پڑھانا ہے اور پانی پینا ہے تم نے کبھی ہم کو دیکھا دیکھ کر کے تقریر کرتے ہوئے پانچ گھنٹے تین گھنٹے چار گھنٹے دو گھنٹے نہ دیکھ کے بولنا ہے بین دیکھ کے بولنا ہے بین دیکھ کے بولنے میں دماغ چلتا ہے اس کے بعد کیا بولنے ہیں اس کے بعد کیا بولنے ہیں اس کے بعد کیا بولنے ہیں دماغ چلتا ہے دماغ چلنے میں آدمی تھک جاتا ہے لیکن دیکھنے میں انرجی لاؤس نہیں ہوتی ہے نہ دیکھا جاتا ہے بین دیکھ کے بولا جاتا ہے اس کے باوجود ایک گلاس پانی پینے کی نوبت نہیں آتی ہے بات وہی ہے جو دنیا بولے گا اسے پیاس لگے گی اور جو اقبا بولے گا جو قرآن بولے گا جو حدیث بولے گا روحانی طاقت ملتی چلی جائے گی اگر یقین نہیں آئے تو تم بھی تلاوت کر کے دیکھو تم بھی نماز پڑھ کے دیکھو تم بھی دین کی باتیں بول کے دیکھو دو گھنٹے تک تلاوت کرتے رہو گے نہیں لگے گی پیاس کیونکہ توجہ اس طرف رہے گی تو تمہاری پیاس کی طرف سے توجہ ہٹتی چلی جائے گی میں پہلے سنتا تھا مگر آٹھ سال سے مجھ کو تجربہ ہو رہا ہے میں جب سگر کا ایٹیک ہوا میں پلاہ خبر آیا کہ اب دو گھنٹے تقریر کیسے ہوگی تین گھنٹے تقریر کیسے ہوگی چار گھنٹے تقریر کیسے ہوگی کھڑے کھڑے دھائی تین گھنٹے میں بولتا ہوں کیسے تقریر ہوگی لیکن جب میں بولنے لگا پتا چلا نہیں وہ دنیا دار گھنی بولی ہوگی تب تھکے گا ورنہ قرآن حدیث بولو بولتے چلے جاؤ شوگر پانی پانی ہو جاتا ہے روحانی طاقت ملتی چلی جاتا ہے سجدے سے طاقت ملتی ہے تلاوت سے طاقت ملتی ہے ڈاکٹر لیویل پاویل نے کبھی کہا تھا قرآن what to what is the resource of energy قرآن حرف بحرف طاقت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے جو ریڈر اور لسنر پڑھنے والے سننے والے دونوں کو خزانہ منتقل کرتا رہتا ہے آپ غور سے اپنا آدھا گھنٹا کا ٹائم دیں گے مجھ کو ہے بھائی ساب دیکھیں دیکھیں ہم کو پیاس لگنے چاہئے ہم کو پشاب لگنے چاہئے مگر یار تم لوگ جوان آدمی ہو اور عربی پشاب تم کو لگنے گھڑکا بیڑی سیگریٹ سب چھوڑ دو الحمدللہ پشاب بھی کم لگے گا بلیور بھی مضبوط رہے گا اور اس کے بعد مسانہ بھی مضبوط رہے گا اور ستر سال کی عمر تک جوان رہو گے جوان ستر سال کی عمر تک جوان رہو گے اس لیے فالتو چیزیں چھوڑ دو جتنی بھی انیسیسری چیزیں ہیں ساری چیزیں چھوڑ دو اور کمپلسری جو چیز ہے اس کو لو عبادت سے طاقت حاصل کرو تلاوت سے طاقت حاصل کرو اب آدھا گھنٹے کا آپ کے پاس سے میں ٹائم بے رہا ہوں اس کے بعد پھر میں اپنی مرضی سے تکل کروں گا آدھا گھنٹہ آپ کا ٹائم چاہیے اجازت ہے آپ لوگوں کے طرف سے اجازت ہے جرہاں دو جا کے بولیں لا الہ الا اللہ حضور سے بولیں سبحان اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ یہ بات چھڑ گئی ہے چونکہ ہماری ماں بہن بیٹھی ہوئی بیٹھی ہوئی ہے یہ اور ہمارے نوجوان بچے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ ضروری پیراگراف ہے جو آپ کے سامنے میں بیان کر رہا ہوں اس کو آپ غور سے سنیں گے کہ دنیا کا سارا کام سسٹم سے ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا ہے کہ میں چنوپورا پکا پہنچ جاؤں نہیں نہیں روزانہ سورج کا اگنا ہو روزانہ سورج کا ڈوبنا ہو ہر کام سسٹم سے ہوتا ہے اللہ چاہے تو تین مہینے میں بچہ پیدا ہو جاؤں اللہ چاہے تو تین دن میں بچہ پیدا ہو جاؤں اللہ چاہے تو ایک دن میں بچہ پیدا ہو اور کھڑا ہو جاؤں جیسے بکری کا بچہ بکری کا بچہ ابھی پیدا ہوتا ہے پیدا ہونے کے فوراں ہی وہ چلنے لگتا ہے کھڑا ہو جاتا ہے یہ جانور ہے پیدا ہوا اور تھوڑی دیر کے بعد ایک دو گھنٹے کے بعد وہ چلنے لگتا ہے تو انسان اشرف المخلوقات ہے مگر یہ چلتا کم ہے یہ چلتا ہے نو مہینے دس مہینے ایک سال کے بعد چلتا ہے جانور ایک گھنٹے کے بعد چلنے لگا یہ انسان کو بھی اللہ چاہتا تو ایک گھنٹے کے بعد چلا دیتا نہیں جانور چونکہ وہ جانور ہے جانور کا پلان چھوٹا ہے جانور ہماری خدمت کے لئے پیدا ہوا ہے وہ ہمارے لئے پیدا ہوا ہے ہمارے لئے میری سواری کا کام آئے گا جانور وہ ہمارے کھانے کے کام آئے گا وہ جانور وہ ہمارے دودھ کے کام آئے گا وہ جانور یہ ہمارے لیے ہیں اور انسان بلا کام کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے دنیا کو عدل سے بھرنے کے لیے مظلوموں کو حق دلانے کے لیے پر لکھ کر سماعت میں روشنی پھیلانے کے لیے اپنے رب کریم کی عبادت کے لیے مانوطہ کی سیوہ کے لیے غریبوں میں عدل کرنے کے لیے جانیموں کو حق دلانے کے لیے جانیموں کا ڈینہ توڑنے کے لیے جب اتنا بڑا کام ہے انسان کا تو اچانک نہیں یہ گریجولی دیرے دیرے یا دیرے دیرے بولے گا دیرے دیرے چلے گا اور دیرے دیرے پروان چڑھے گا چونکہ اس کو طاقتور ہو جہاز اڑانا ہے اس کو پندوپی مڑھ کر سمندر میں خوتا لگانا ہے اس کو خلاؤں میں چھے چھے مہینے رہ کر یونی فرس کی سیکریٹ کا پتہ لگانا ہے اس لیے اس کی پیدائش نو مہینے کے بعد دو مہینے کے بعد نہیں نو مہینے ماں کے پیٹ میں رہنا ہے دو سال تک ماں کا دودھ پینا ہے اور پانچ دس سال تک یہ ماں باپ کی نگاہوں میں رہنا ہے پندرہ سولہ سال کے بعد میچور ہونا ہے اب اس کے بعد جب جوان ہوا اسے عبادت بھی کرنی ہے اور اسے سماج کی خدمت بھی کرنی ہے اس کے کان دے پہ گھر کا بوجھ ہے ماباپ کی خدمت کا بوجھ ہے اس کے کان دے پہ بیوی کی پروریس کا بوجھ ہے اس کے کان دے پہ اولاد کی پروریس کا بوجھ ہے سماج کا بوجھ ہے ملک اور ملت کا بوجھ ہے اتنا بڑا بوجھ لے کے آدمی جو کمزور پودا ہوگا وہ چلے گا ٹوٹی جائے گا اس لیے نو مہینے ماں کے پیٹ میں رہو دو سال تک ماں کا دودھ پیو اس کے بعد اٹھارہ سال میں میچور ہو جاؤ اب تم دنیا کا کام کرو یعنی قدرت کا سارا کام حکمتوں سے بھارا ہے کام جب بڑا ہوگا اس کی ہڈی بھی مضبوط ہوگی اس کی طاقت بھی مضبوط ہونے چاہتے ہیں اس لیے اللہ نو مہینے ماں کے پیٹ میں رکھتا ہے اب جرہاں اور سے سوئے اللہ رب العزت کے اسی سسٹم کا حصہ ہے کہ جو دنیا میں سب سے بڑا کام کرنے کے لیے آیا ہے اس کی طاقت بھی سب سے بڑی ہوئی اس کا خاندان بھی سب سے بڑی ہوئی اس کی ماں بھی سب سے بڑی ہوئی اس کا دادا بھی سب سے بڑا ہوگا اس کا نانا بھی سب سے بڑا ہوگا چونکہ ایک مہان نتم پریسنیلیٹی کے سجانے سوارنے نکھارنے ماں کا رول رہتا ہے باپ کا بھی رول رہتا ہے باپ دادا کا رول رہتا ہے پردادا کا رول رہتا ہے اس کے اوپر کے دادا کا رول رہتا ہے لوگ کہتے ہیں نا اس کے خاندان میں یہ بیماری پچ سو سال سے چلی آ رہی ہے ہمارے علاقے میں ایک خاندان میں پاؤں پھٹنے کی بیماری ہے تو اب اس خاندان میں جلدی سے لوگ شادی نہیں کرتے ہیں نہیں نہیں علاقی خوبصورت ہے مجھے اس خاندان میں پاؤں پھٹنے کی بیماری اب یہ بیماری کب سے چلی آ رہی ہے کسی کو نہیں معلوم ہے سو سال دو سو سال سے چلی آ رہی ہے تو دو سو سال پہلے سے جو بیماری چلی آ رہی ہے اس کے خاندان کے آنے والی نسلوں کو بھی وہ توڑا سا سماج میں عیبدار بنا دیتی ہے اور پھر کچھ خاندان کے لوگ بڑے ہشت پشت موٹے تازے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کا دادا پہلوان تھا ان کا پردادا پہلوان تھا ان کا نانا پہلوان تھا چونکہ نانا کا بلڈ میری ماں میں شامل ہے اب دادا کا بلڈ میرے آپ میں شامل ہے اس لئے دادی حال کے اعتبار سے اور نانی حال کے اعتبار سے بھی جو بہت بڑی پرسنیلٹی ہے اس کا مضبوط ہونا ضروری ہے دادا کے طرف سے بھی لا جواب اور نانا کے طرف سے بھی لا جواب ایسا نہیں کہ راستہ چلتے کسی لڑکی کو مو دیکھا مو اچھا لگا شادی کر لیا اور چلے آئے باپ میں پتا چلا کہ صاحب ان کی اولاد جو بھی ہے وہ جیسی کی تیسی اولاد ہے اب ان کے باپ ان کی ماں دفاعشہ دی ان کے باپ ایسے تھے ان کے دادا ایسے تھے یعنی ان کی نسلوں میں بے حیائی چلی آ رہی ہے آج ہمارے بچے چھگرے وہ نیٹ چلانے والے سنیما دیکھنے والے بس صرف وہ مو دیکھتا ہے کہ مو کا رنگ گورا ہے کی نہیں ہے ناک لمبی ہے کی نہیں ہے آپ کے اتر پردیش میں کیا ہے یہ ہم کو معلوم نہیں ہے بلہ ہمارے بھی ہار میں یہ ہے کہ آنک بڑی بڑی ہونی چاہیے ناک لمبی ہونی چاہیے چہرے پہ گوشت بھارا ہونا چاہیے اور پانچ فٹ سے اوپر کی لمبی ہونی چاہیے وہاں ٹھگنی والی نہیں چاہیے اور پتلی دبلی نہیں چاہیے آج کل تھوڑی سی موٹی چاہیے پہلے لوگ سمجھتے تھے نہیں صاحب پتلی دبلی یہ حسن میں شامل ہے لیکن آج نظریہ بدل گیا ہے آج کل موٹی تازی ماں بھی کہتی ہے کہ موٹی تازی دلہن ہو تاکہ گھر میں خوب محنت سے کام کرے صبح سے لکے شام تک بلکل نوکرانی کی طرح کام کرتی رہی جیسے کہ وہ اپنے ماں باپ سے آئی ہے وہ شوہر کے لئے نہیں آئی ہے ساس کے لئے آئی ہے وہ پوچھا لگائے جھاڑو لگائے کپڑا دھوئے ساس کا پاؤں دبائے گھر کے سارے لوگوں کی نوکرانی من کے خدمت کرتی رہے ایسا نہیں ہے اب وہ نوکرانی سمجھ کے وہ رکھتی ہے ذرا سے کمی ہی لڑائی شروع ہو گئی شوہر پہ لازم ہے وہ خدمت اپنی ماں کی کرے کیونکہ ماں وہ تمہاری ماں ہے تمہاری بیوی کی ماں نہیں ہے وہ تمہاری ماں کے پاؤں کے نیچے تیری جنت ہے وہ تیری بیوی کا جنت تیری ماں کے پاؤں کے نیچے نہیں ہے وہ خدمت کرے یا ان کا احسان ہے یہ ان کا احسان ہے وہ تیری خدمت کرے گئے وہ تیری خوشی ڈھونڈے گئے اگر تیری ماں کے ساتھ نہ رہنا چاہے اس کے لئے الگ گھر دینا ہوگا الگ چاپا کل دینا ہوگا الگ واشروب دینا ہوگا یہ تم پر لازم ہے اگر وہ اب تمہاری ماں کو ماں سمجھ رہے یہ سونے پر سہا گا ہے تو راستہ چلتی کوئی سڑک شاپ عورت وہ تیری ماں کو کی خدمت نہیں کرے جس طرح آپ کالج میں پڑھنے لگے کالج میں پڑھنے وہ لڑکی سے پیار ہو گیا ان کو اگر بولے گی تم دہات میں نہیں رہوں گی میں شہر چاہیے اچھا ٹھیک ہے میں تمہارے لیے میں شہر آ جاؤ گا اب وہ شہر پیار نہیں اتر پردیش کی راستانی لخنوں کو گمتی نگر چاہیے چلو گمتی نگر میں ہم موک بیلڈنگ خرید لیں گے یعنی ماں چھوڑ دیں گے باپ چھوڑ دیں گے راستہ چلتی عورت کا چہرہ دیکھا ماں باپ سب چھوڑ دیا لیکن اگر دین تمہارے پاس رہے گا اگر وہ لڑکی بولی کہ ماں باپ سما چھوڑ دے تم کیا بولوگے تیری طرح اگر لڑکی ہو تو پانچ چار شادی میں کر سکتا ہو شریعت اجازت دیا ہے تو بھاگے یا تجھ کو میں چھوڑ دوں چار شادی اٹے ٹائم لیکن ایک ماں اگر ہم سے ناراض ہو گئی تو دنیا کے ارموں لوگوں کہ پھر میں دوسری ماں نہیں مل پائے گی ایک باپ اگر ناراض ہوا دوسرا باپ نہیں مل پائے گا چونکہ ماں ایک ہی ہوتی ہے اب باپ ایک ہی ہوتا ہے بی بی تو چار ہو سکتی ہے طلاق دیا تو طلاق دیتے جاؤ تو شادی کرتے جاؤ اگر وہ مر گئی تو شہر خوشی بناتا ہے چلو جھمیلے سے نجات ملی اب دوسری بی بی آئے گی تو مرنے کے بعد بی بی ہو سکتی ہے مگر ماں ایک مر گئی تو دوسری ماں نہیں ہو سکتی ہے باپ اگر مر گیا تو دوسرا باپ کبھی نہیں ہو سکتا اس لئے ماں نہ چھوٹے باپ نہ چھوٹے بی بی چھوٹے چھوٹے مگر ماں نہ چھوٹے باپ نہ چھوٹے بی بی کا چہرہ دیکھے گا تو حج کا سواب نہیں ملے گا مزہ ملے گا باپ ماں کا چہرہ دیکھے گا تو حج مبرور کا عجر ملتا رہے گا باپ کا چہرہ دیکھے گا تو حج مبرور کا عجر ملے گا اسے صبح سورے ماں کے پاس جا کے ایک سو بار اس کا چہرہ دیں ایک سو حج کا سواب مل جائے گا اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ماں کا چہرہ دیکھئے حج کما کے آئیے اب بیوی کو لاتھی سے مرتی رہیے نہیں نہیں سرکار رحمت ہے ماں کے لیے بھی سرکار رحمت ہے بیوی کے لیے بھی حضور نے جہاں کہا بیوی کا چہرہ دیکھو تو حج کا ثواب ملے گا وہیں حضور نے یہ بھی کہا بیوی کے مہمے لکمہ ڈالو تو ہر لکمے کے بدلے میں ثواب ملے گا سہان کیا بات اب یہاں ادھا کپاری لوگ ہوتے ہیں آدھا دیماغ ہوتا ہے ماں کی طرف گیا تو بیوی کو مارنا شروع کر دیا کوئی بیوی کی محبت میں لٹا تو ماں کو چھوڑ دیا اسلام یہ نہیں کہتا اسلام یہ کہتا ہے بیوی کو بیوی کی طرح سمان دو ماں کو ماں کی طرح سمان دو تیرے گھر میں رحمتوں کی پھول کھلتے رہے گی آسمان سے رحمتوں کی بارش ہوتی رہے گی آ تم مرد ہو بیوی کچھ بولے ماں کے خلاف سہ لینا ماں بولے بیوی کے خلاف سہ لینا کھر تمہارا اسے چلتا رہے گا اگر ماں کی بات میں بیوی سے ٹکرائے تب تو پھر تمہارا سکون ختم ہو جائے گا اور بیوی کی بات مگر ماں سے ٹکرائے تب تو تیری زند دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جائے گی بیوی اس کو پچھ پیسہ دے تو ماں کو مت بتاؤ کہ دس ہزار دیے ہیں اور ماں کو دس ہزار دو تو بیوی کو دکھا کہ مت بتانا ورنہ سر کے سارے پال تیری ختم ہو جائیں گے اس لیے ان کو مت بتانا کہ میں نے ماں کو دس ہزار دیا ہے ماں کو دس ہزار دیا ہے بیوی کو خبر نہ ملے اب بیوی کو دس ہزار دیا ہے ماں کو خبر نہ ہو ایک کامیاب آدمی کی طرح مسکراتے رہنا خرمیں ماں کا بھی پیار ملے گا بیوی کا بھی پیار ملے گا سنت پہ عمل ہوگا خرم مثل جنت کے بن جائے گا تکبیش بس اس چپٹر کو غور سے سن لیجے بات سے بار پیدا ہوتی ہے دوسری بات نکل جاتی ہے مگر ہمارا چپٹر وہی ہے کہ بہت بڑا کام کرنے کے لیے صرف چہرہ نہیں دیکھنا ہے بلکہ کیریکٹر دیکھنا ہے کردار دیکھنا ہے آدھا تو عدوار دیکھنا ہے اور ہڈی دیکھنے ہے بلڑ دیکھنا ہے ماں کو دیکھنا ہے اس کے دادی کو دیکھنا ہے اور آج کہاں دیکھا جاتا ہے مگر جو دنیا کا سب سے مہان نظم انسان ہے جو دنیا کا سب سے عظیم ترین شکریت دنیا کی اس کا نام ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میں پورے مانم اتحاس میں مصطفیٰ کا جواب نہیں پاتا یورپ کا تانشور کہتا ہے مصطفیٰ کی شخصیت کی تہمہ اترنا بہت مشکل ہے گاندی جی نے کہا تھا میں جب تک مصطفیٰ کو پڑھا نہیں تھا مجھ کو لگ رہا تھا کہ تلوار کے بل پہ اسلام پھیلا ہے لیکن جب میں نے مصطفیٰ کو پڑھا قرآن کا ہندی انواد پڑھا اب میں کہہ سکتا ہوں کہ اسلام جو طوفان بن کے دنیا میں چھا گیا عرب سے نکل کر یہ تلوار کے بل پہ نہیں یہ اپنی سچائی اور مصطفیٰ کی سادگی اور اخلاق کی بلندی کی وجہ سے پوری دنیا میں اسلام بادل بن کے چھا گیا عقالی سلام کا مطالعہ کرنے والا وہ دنیا کے حقائق اور فقط سے باقمر ہوتا ہے اتنا بڑا پیغمبر جو عرب اور عجم میں انقلاب پیدا کر دے جو دنیا کے حکومت کا کدھار نہ بدل دے جو دنیا کا جہرافیا بدل دے جو انقلاب پیدا کر دے جو دنیا میں علمی انقلاب لائے مصطفیٰ کے آمد سے پہلے دنیا میں ایک کالیج نہیں تھا ایک اسکول نہیں تھا ایک مکتب نہیں تھا وہ زمانہ گروہ کال کا تھا ایک پہلے کا آدمی درخت کے پاس بیٹھتا دس بیس لوگ آتے وہ سکھا دان کرتا تھا یعنی علم کو پھیلاتا تھا بازابتہ مکتب مدرسہ اسکول کالیج کی شکل میں دنیا میں پوچھ نہیں تھا لیکن آج چودہ سو سال کے اندر ہزاروں کالیجز ہزاروں یونیورسٹیز لاکھوں مکتب لاکھوں اسکول دنیا میں کھل گئے اس کا معلوم ہے یہ سارا سہرہ کس کے سر جائے گا ایک ہزار سال پہلے تو امریکہ کا نام دنیا میں نہیں تھا ایک ہزار سال پہلے تو کوئی کالیج سکول دنیا میں نہیں تھا چاہے جینیو ہوں اے ایمیو ہوں چاہے بی ایچیو ہوں بنارس اندو انیورسٹیز اس کی تاریخ دو سو سال کے اندر کی ہے لیکن آج لاکھوں سکول لاکھوں کالیجز کی موجودگی میں یہ ماننا پڑے گا کہ سب سے پہلے جس نے غریب امیر سب کے گھر میں علم جائے گا علم حاصل کرنا کمپلسری ہے امیر بھی پڑھیں غریب بھی پڑھیں دیہاتی بھی پڑھیں شہری بھی پڑھیں اور علم طاقت کا نام ہے علم روشنی کا نام ہے جس نے علم پہ سور دیا وہ مصطفیٰ جان رحمت کی ذاتے گرامی ہے اب قیامت تک جتنی بھی علمی درسگاہ ہیں قائم ہوتی جائیں گی ان سب کے قیام کا سہرہ مصطفیٰ جان رحمت کے سرے عدد پہ جائے گا چونکہ حضور سے پہلے بازابتہ تعلیم حاصل کرنے کا سسٹم نہیں تھا تو سرکار تعلیمی انخلاب پوری دنیا میں برپا گیا اور جہاں تک رہا پہلے لوگ سورج کو پوچھتے تھے لیکن آج سائنس میں سورج پہ ریسرچ ہو رہی ہے آج سائنس میں چاند پہ تحقیق ہو رہی ہے یہ وات ایج سن سورج کیا ہے یہ ریسرچ ہو رہی ہے وات ایس مون چاند کیا ہے اس پہ تحقیق ہو رہی ہے پہلے جو چیزیں موضوع عبادت تھیں یعنی چاند کو پوچھنا سورج کو پوچھنا درخت کو پوچھنا مگر آج بازابتہ درخت پہ بائیلوجی میں زیولوجی میں بوٹنی میں ریسرچ ہو رہی ہے تحقیق ہو رہی ہے درخت کیا ہے یہ درخت کیسے ہستا ہے یہ درخت کیا چھوڑتا ہے یہ درخت کیا لیتا ہے یہ درخت ہمارے لئے کتنا مفید ہے یہ کونسا درخت کیسا ہے درخت پوچھنے کا میٹر تھا یعنی ان کے سامنے ہاتھ جڑ کے خدا ماننا لیکن آج وہ درخت تحقیق کا موضوع بنا ہوا ہے دولہ سا تف لفظ ہے مگر آپ دھیان دیجئے گا تو بات سمجھ میں آ جائے گی حضور نے جو دنیا میں علمی انقلاب برپا دیا اور آج دنیا میں سورج پرستس کا موجود نہیں ہے وہ الہر قسم کے نادان قسم کے غلیس قسم کے جو لوگ ہیں آج بھی سورج کو خدا کہتے ہیں مگر سائنس کی زبان میں وہ سورج خدا نہیں ہے سورج کیا ہے میٹر آف ورشپ نہیں میٹر آف ریسرچ ہے وہ وہ ٹاپک آف ریسرچ ہے تحقیق کا موضوع ہے کہ سورج ہائی کیا سورج سورجلی چاند کو